آچہ اور چینی مہرام سے کس نے کتنا مال بنایا وزیراسن کے انکوائری ریپورٹ سامنے لاکر بادہ پورا کٹیا ریپورٹ میں شریف کرپ کی بدماشی بنکاب ہو گئی ریپورٹ کی فورنسے کوجٹ کے لیے 25 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ماضی میں ریپورٹ منظر عام پر نہیں آتی تھی زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں پر کڑی نظر رکھی جائے مات نے خصوصی فردوس آشکابان کی اپوزیشن پر لپسی بات کہا حکومت برامدات سے جڑی سنتوں کو مرحلہ آبار کھولنے جا رہی ہے سنتی انڈسٹری چلانے کے لگے لاحے عمل تیار کر رہے ہیں کوئی حکومت موجودہ حالات کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی پوری دنیا کی معیشت تباہ حالی کا شکاہ ہے جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت کسی صورت بھی تنہا ان چیلنجز کو اوورکم نہیں کر سکتی اور اس کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہی اس چیلنجز کو اوورکم کرنے کی واحد ریسپی ہے یا واحد حل ہے صوبوں کے وزراء اللہ کی مشاورت سے وہ انڈسٹریز ایڈنٹیفائی کی ہیں ان کو چلانے کے لیے ایک لاحے عمل ہم تیار کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کی معاشی صورتحال اور معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے منافع خوری اور زہیرہ اندوزی کے ذریعے عوام کو تکلیف دینے والے اناثر جو ہیں ان پہ کڑی نظر رکھی جائے تو آٹے اور چیننگ کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کو پبلک کر کے منظر عام پہ لاکے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے وعدے کی تکمیل کی ہے شریف گروپ نے جو بدماشی کی اس رپورٹ میں وہ بے نکاب ہو گئی ہے موسیقی